موسیقی الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على رسوله المصطفی فاقر بھی الشیخ السقه الامین آج کا سبق ہے اسی عبارت کی تشریح اس عبارت کی تشریح سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں بطور تمہید کے کہ حدیث کا فن انتہائی مخدوم فن ہے بے شمار ناحیے سے زاویے سے اس کی خدمت کی گئی ہے فن نے تفسیر کے بعد سب سے زیادہ خدمت اس فن کی ہوئی ہے تو محدثین نے من جملہ ان خدمات کے ایک خدمت یہ بھی کی کہ روایت لینے کے اور روایت دینے کے شیخ سے لینا تلمیز کو دینا شیخ سے سننا تلمیز کو سنانا اس کے بھی طریقے بیان کیے سیغے تک بتلا دیئے فلا سیغے سے تم سنوگے سناوگے بتاؤگے یہ حیثیت ہوگی فلا سیغے سے سناوگے یہ حیثیت ہوگی اگر تم نے اس حال میں سنا ہے تو اس کو اس سیغے سے نقل کرنا چاہیے اور اگر تم نے اس کیفیت میں سنا ہے تو اس طرح سے نقل کرنا چاہیے محدثین نے اس قسم کے سیغے بھی متین کر دیا آپ سمجھیں بخاری شریف جلدہ ثانی جلدہ اول کتاب العلم میں اخذ روایت کے سات طریقے آپ کو بتلائے جائیں گے اور آپ نے پچھلے سالوں میں نخبہ وغیرہ میں اممکن ہے اپنی ذاتی مطالعے سے تدریب الراوی اور تقریب نواوی وغیرہ میں اور مقدم اپنی صلاح میں یہ بحث پڑھ رکھی ہو اور دیکھ رکھی ہو کہ اخذ روایت کے محدثین کے ندک سات طریقے اخبرنا اخبرنی حدسنا حدسانی امبعنا امبعنی یہ میں نے واحد اور جمع دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر بیان کیا اس لئے کہ کبھی حدیث لینے والا تلمیز اکیلہ ہوتا ہے اور کبھی کئی ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے اکیلہ ہے تو مفرد کا سیغہ استعمال کرے کئی ساتھیوں کے ساتھ ہے تو جمع کا سیغہ استعمال کرے تو یہ تین طریقہ ہوا تین سیغے ہوئے ہیں اخبرنا اخبرنی حدسنا حدسانی امبعنا امبعنی چوتھا طریقہ مناولہ پانچمہ طریقہ مقاتبہ چھتھا طریقہ مراسلہ اور ساتمہ طریقہ ویجادہ ان کی تفصیلات آپ کو اپنی جگہ پر آویں گی یہاں اتنا جاننا کہ شیخ کے سامنے تلمیس جب حدیث پڑھ لیتا ہے تو کیا محض پڑھ لینا شیخ کی طرف سے اجازت کے لیے کافی ہے یا شیخ کا اجازت دینا اور اس کے لیے اجازت کا اقرار کرنا ضروری ہے علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے القفایہ میں اس بحث کو چھیڑا ہے اور وہاں یہ بتلایا ہے کہ محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے تلمیس جب شیخ کے سامنے روایت پڑھ لے یا روایت پڑھی جا رہی ہے اور وہ سن لے اور پڑھنے والوں کے بیچ وہ بیٹھا ہو وہ بھی سن رہا ہے اور استاذ پورے تیقوز اور استہدار کے ساتھ حدیث کو سن رہا ہے تو محض یہ سننا ہی اجازت نقل کے مترادف ہے مزید اقرار اجازت کی ضرورت نہیں ہے محدثین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ سننا اجازت نقل کے لیے کافی نہیں ہے اور اجازت کے مترادف نہیں ہے بلکہ مستقلا شیخ کی اجازت اور اجازت کا اقرار ضروری ہے الغرض دو قول ہے اس میں کہ سمائے شیخ کے بعد اقرار شیخ بھی ضروری ہے یا نہیں جو لوگ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے تو آپ یاد رکھیں ان کے موقف کے مطابق یہاں اس عبارت کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں اقرار ہی کی بات کہی جا رہی ہے تو جو اقرار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ان کی لیے اس عبارت کی بھی ضرورت نہیں اسی لیے ترمیدی شریف کے کئی نسخوں میں یہ عبارت موجود نہیں ہے بعد نسخوں میں ہے تو اب بعد نسخوں میں ہے تو اس کا مطلب کی جن نسخوں میں ہے وہ اس موقف کی تائید میں ہے یا اس موقف کی بنیاد پر ہے جس میں اقرار کی ضرورت بتلائی گئی ہے تو اب یہ مان کے چلیے کہ سماع شیخ کے بعد اجازت کے لیے یعنی ترمید آگے اس کو سنا سکتا ہے اس کی اجازت کے لیے اقرار شیخ ضروری ہے تو اب اس اقرار کو ضروری مان کر یا افضل مان کر بہتر مان کر بہتر کہہ لیجئے تو دونوں قول کی تطبیق بھی ہو جائے گی کسی بھی درجہ میں اقرار کی ضرورت ہے اب ضرورت ہے تو اسی بنیاد پر یہاں یہ عبارت لائے گئی فَأَقَرْ رَبِهِ الشَّيْخَسِّقَ الْأَمِينَ اب آپ یہاں تک پہنچے تو آپ سمجھیں اس عبارت کا مطلب کیا ہے اب مطلب سمجھنے کے بعد مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا عام طور پر جب کوئی بھی عبارت آوے تو مطلب بھی سمجھیں اور مقصد بھی سمجھیں کوئی بھی باب آوے تو مطلب بھی سمجھیں اور مقصد بھی سمجھیں اس عبارت کا مطلب کیا ہے اس سلسلے میں متعدد اقوال ہے پہلے تو میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں پھر اس میں ایک سوال بناوں گا جواب ڈھوٹتے ڈھوٹتے چند اقوال بن جائیں گے ترجمہ یہ ہے کہ اقرار کیا اس کا کس کا یعنی اس کتاب کی حدیثوں کی نقلت کی اجازت کا اس کتاب کی اجازت کا اقرار کیا اس شیخ نے جو سقا ہیں اور امانتدار ہیں اب یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے یعنی صاحبِ قلام کون ہے اور دوسری بات یہ کہ اقرار کر رہا ہے تو یہ کون شیخ ہے جو اقرار کر رہا ہے یعنی کہ اقرار کرنے والا شیخ کون ہے صاحبِ اقرار کون ہے اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ اقرر بہی کا کلام کس کا ہے اور شیخ السقہ کا مصدا کون ہے ورنہ بات عربی استلاحات زیادہ لائی جائیں تو شاید آپ کے لئے مشکل ہو جائیں ورنہ میں یہ کہتا صاحبِ کلام کون ہیں اور صاحبِ اقرار کون ہیں تو اب یہی کہہ لیجئے اقرار کرنے والا کون یعنی شیخ السقہ کا مصداق کون ہے اور یہ کہنے والا صاحبِ کلام کون ہے اس کو جاننے کیلئے سمجھیں کہ اس میں چند احتمالات پہلا احتمال ہے بسم اللہ کے اوپر سے چلیے عمر ابن تبرزد بغدادی کہتے ہیں ان کا یہ کلام ہے پہلا قول یہ ہے جو بعد حضرات نے کہا کہ یہ ان کا کلام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ترمزی کی سند دی شیخ ابو الفتح نے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے میں نے ان سے پوچھا کی کیا اس کی میرے لئے اجازت ہے تو انہوں نے اس کا اقرار کیا یا یہ کہ از خود انہوں نے اس کا اقرار کیا تو گویا صاحب کلام ہیں اقرر کا اقرر میں صاحب کلام تو عمر ابن تبرزد بغدادی ہیں اور الشیخ السق الامین سے مراد شیخ ابو الفتح ہیں دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ کلام مانا جائے شیخ ابو الفتح کا اب شیخ ابو الفتح نے گویا اجازت مانگی اپنے شیخ سے اور ان کے شیخ تین ہیں جیسا کہ میں نے کل کل کے سبق میں بتایا تھا تو شیخ ابو الفتح کے تینوں اسات عزت سے شیخ ابو الفتح نے اجازت کی مانگی یا انہوں نے از خود دی کہ آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے اس کا اقرار کیا تو گویا شیخ ابو الفتح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے شیخ نے یا ہمارے شیخ سلاسہ نے اس کا اقرار کیا اور اجازت دی ہے اب یہ ہم یہاں تک پہنچ گئے اب ذرا سا توڑی بیچ میں شیخ ابو الفتح کے تینوں استاز کو ڈھوڑ لیجئے دوسری سطر میں ال ازدی ہیں پہلے استاز دوسری سطر میں اتریاقی ہیں اور تیسری سطر میں الغور جی ہے صرف نسبت سے پکڑی ہے یہ تینوں نے پڑھا ہے کس سے آگے الجرراحی مروزی سے اب جرراحی یہ شیخ ہیں پیچھے کے تین ہزارات کے تو یہ پیچھے کے تینوں ہزارات نے ان سے جب پڑھا تو یہ کہتے ہے کہ ہمارے شیخ نے ہمارے لئے بھی اجازت کا اقرار کیا گویا یہ تیسرا قول ہو گیا اب چوتھا قول یہ ہے کہ اب جرراحی مروزی نے یہ کہا کہ ہمارے جو شیخ محبوبی ہیں انہوں نے جب ہم کو پڑھا یا تو ہمارے لئے اس کا اقرار کیا یہ چار قول ہو گئے اب پانچوں قول ہے اور یہی پانچوں قول ہمارے اقابر مثلا حضرت گنگوہی حضرت شیخ الہند حضرت کشمیری رحمہ اللہ نے پسند کیا وہ یہ ہے کہ یہ آخری نام جو ابو عیسیٰ تیرمیزی سے پہلے ہے اسی سطر میں کہ محبوبی مروزی کا یہ کلام ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جب تیرمیزی نے اجازت دی تو ہمارے لئے اجازت کا اقرار کیا امید ہے کہ اب بات آپ کی گرفت میں آگئی ہوگی اس طرح یہ چند اقوال بنتے ہیں یہ تو سمجھنے کے لئے ہم نے اتنی محنت کی اور آپ کے ذماغ پر اتنا بوجھ ڈال دیا باقی نفس مسئلہ تو پہلے ہی سمجھا دیا کسی قرار کی ضرورت کا مسئلہ مختلف ہے تو بہرحال اس کے قائل کون ہیں اور الشیخ السق الامین کے مصداق کون ہیں اس سلسلے میں چند اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے میں نے کہا یہ آخری قول ہمارے اقابر کا ہے اور ہمارے اقابر میں نے جو اس قول کو پسند کیا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اقرب القبول لگتا ہے اس لیے کہ آپ نے سنا ہے کہ زمائر کے مرجع میں احتمالات عدیدہ ہوں تو اقرب کو غیر اقرب پر ترجی ہوتی ہے تو یہاں بھی مصداق چند ہیں مسادق عدیدہ میں عمر ابن تبرزد تو ابعد ہے وہاں عمر ابن تبرزد والی تقریر یہ تو ابعد ہے شیخ اب الفتح والی یہ بھی بعید اس کے بعد والی بھی بعید پھر بعید اور اگر کوئی قریب ہے تو یہ اقرب ہے کون محبوبی مروزی والی یعنی گویا اسی سطر میں آپ دیکھ لیجئے کہ ابو لباس محمد ابن احمد ابن محمود ابن فضیل المحبوبی المروزی انہوں نے اقرار کیا اس کا اقرب ہے انہوں نے کہا کہ اقرار کیا اس کا شیخ سے امین نے شیخ سے کا امین اب شیخ سے کا امین سے مراد ترمیزی ہو گئے گویا کہ اس کی اجازت کا اقرار کیا بہی اس کی اجازت کا نقل روایت کا اقرار کیا اجازت کا اقرار کیا شیخ سے کا امین یعنی ترمیزی نے کس کے لئے شیخ محبوبی کے لئے اب آگے یہ کہتے ہیں کہ اخبر ابو عیسی محمد ابن عیسی ابن سورہ ابن موسی ات ترمیزی الحافظ ابو عیسی پر بھی گفتگو ہو چکی ہے نام و نصب پر بھی گفتگو ہو چکی ترمیزی کے تلفز پر اس کے تعارق پر بھی ہو چکی الحافظ کا ایک لفظ ہے الحافظ کا لفظ آپ نے پہلے بعض اردو کتابوں میں پڑھا ہے اور عربی میں بھی کہیں کہیں پڑھا ہوگا کہ حافظ ایک اسطلاح ہے محدثین کے نزدی جس طرح محدث حجت حاکم یہ سب الفاظ ہیں مثلا یوں کہا جاتا ہے ایک لاکھ حدیث یاد ہو تو حافظ ہے تین لاکھ یاد ہو تو حجت ہے اور ساری یاد ہو تو حاکم ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے محققین کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب محدثین کے لیے القاب تعظیم ہیں القاب تقریم جس آپ کسی کو علامہ کہتے ہیں کسی کو مولانا کہتے کسی کو مولوی کہتے کسی کو محقق کہتے یہ سب مختلف الفاظ آپ تحدید نہیں کر سکتے اتنا جاننے والا علامہ ہے اتنا جاننے والا مولوی ہے اور اتنا جاننے والا مولانا آپ اس کی تحدیدیں واقعی نہیں کر سکتے تقریب ہے تعظیم ہے ایک ذہن پہنچتا ہے کہ بہت جاننے والا اور اتنا جاننے والا ہوگا اور احترام بھی ساتھ میں اور عظمت بھی ساتھ میں آپ کے دل میں آتی ہے تو یہ سب کلمات تعظیم ہیں ورنہ اصحاب حدیث نے محدثین نے لکھا ہے کہ حاکم تو کہتے ہیں مشہور قول میں جس کو ساری حدیثیں یاد ہوں مگر صحیح بات یہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کو ساری حدیثیں اور پورا خزان حدیث اس کو اذبر ہوں اس لئے یہ کہہ لیا جائے کہ سب بہت اونچا درجہ حاکم کا پھر حجت کا اور پھر اس کے بعد حافظ کا یہ سب کلمات تعظیم ہیں اور اس کے نیچے حدیث سے شغل رکھنے والے عام لوگوں کو جن کا رات جن کا شغل ہے حدیث پڑھنے پڑھانے کا ان کو محدث کہا جاوے حضرت اتھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی کسی موقع پر یہی بات پرشاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کتاب کو اور اس کی برکات کو اپنے سینوں میں اڑیلنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کا کرم ہے کہ اس وقت ہم ابو عبو تحارہ کی عبارتیں دیکھ رہے ہیں اگلی مجلس میں انشاء اللہ العزیز کتاب کی عبارت پر گفتگو کی کوشش کی جائے گی اور سعادت حاصل کی جائے گی حق تعالیٰ شانہو توفیق اطاف فرمائے